بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر سکس السید جمال الدین افغانی کا اگلا پیرہ گراف وَقَدِهْتَلَّ الْأَفْغَانِيُ مَقَانَةَ الْمُرْمُقَةَ وَقَدِهْتَلَّا کا مطبع ہے افغانی نے حاصل کیے وہ فائض ہوئے کون افغانی المکانہ المرمو کا مکانہ مرتبہ المرمو کا بلند مقام حاصل کیے وَالْمَنَاصِبَ الْمُحِمَّةَ اور مناسب منصب المُحِمَّةَ اہم مناسب افغانی بلند مقام اور اہم مناسب پر اہم مرتبوں پر فائض ہوئے ہے نام یہ ہے سوما جہاں کہیں حلہ آپ گئے وَعَنَمَا استَقَرَّ اور جہاں کہیں آپ ٹھہرے فَقَدْ تَوُلَّا اور آپ فائض ہوئے مناسب الوزارہ مناسب الوزارہ وزیر کے عوضے پر وزیر کے منصب پر لِلْا امیر محمد آزم امیر محمد آزم کے وزیر کے عوضے پر فائض ہوئے امیر افغانستان افغانستان کے امیر فی وقت ہی اس کے وقت میں آپ افغانستان کے امیر امیر محمد آزم کے وقت میں اس کے وزیر کے عوضے پر فائض ہوئے یہ دیکھیں ارادہ یوریدو کا مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ارادہ کرنا عربی میں ایک ایک ورڈ کی پتہ نہیں کتنے کتنی میننگز ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کے دو میننگز ہیں ارادہ ارادہ کیا اور ایک اس کا مطلب ہے چاہا تو دیکھیں اس ویری نیچرل کے ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا ہم اسی کو کرنے کا ارادہ بھی اسی کے بارے میں ارادہ بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی کسی ایسی چیز کا ارادہ نہیں کیا جو ہم نہ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ جو چاہتے ہیں اسی کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس وجہ سے ارادہ کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے اور ارادہ کا مطلب ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے جیسے عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے طلبن طلب کرنا اردو میں بھی ورڈ ہے نا تو طلب کا مطلب ہوتا ہے چہنا اور طلبن کا مطلب درخواست کرنا بھی ہوتا ہے تو دیکھیں ہم جو کو چاہ رہے ہوتے ہیں نا ہم کسی سے ریکویسٹ بھی اسی کے بارے میں کرتے ہیں کیونکہ ریکویسٹ کرنا is very difficult تو جب تک کہ ہم چاہنا رہے ہوں ہماری وزرات نہ ہو تو ہم کبھی بھی کسی کو وہ درخواست نہیں کریں گے اسی وجہ سے طلبن یہ جو اپلیکیشنیں ہم دیتے ہیں اپلیکیشن کو عربی میں طلبن کہتے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہتے ہیں ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہے ارادہ تو انہوں نے جہا انتکونا افغانستان کہ ہو جائے افغانستان مستقلتاً خودمختار کہ افغانستان خودمختار ملک بن جائے وانتدارہ اور چلایا جائے امروہا اس کی حکومت کو علام آباد شورا شورا کی بنیاد پر ود دیمو کراتیا اور جمہوریت جمہوریت اور شورا کی بنیادوں پر اس کو چلایا جائے اس کی حکومت کو اور اس کی حکومت کو شورا اور شورا یعنی مشابرت اور جمہوریت کی بنیادوں پر چلایا جائے ممہ لام یو عجیب اللہ انجلیزہ ممہ جو لام یو عجیب نہیں اچھا لگا انجلیزہ انگریزوں کو یعنی یہ بات انگریزوں کو نہیں اچھی لگی اور نہیں تو یہی اچھا لگتا تھا کہ وہ سب کو اپنا محکوم غلام بنائے رکھیں اپنے انڈر کیے رکھیں تو جب جمہوریت آ جائے گی مشاورت آ جائے گی تو پھر تو کوئی بھی کسی کو غلام نہیں رہے گا جو انگریزوں کو اچھا نہ لگا جو انگریزوں کو بھلا نہ لگا فَتَعْمَرُو فَاتُو تَعْمَرُو انہوں نے کیا کیا سازباز کی دد الافغانی افغانی کے خلاف انہوں نے سازشیں کی افغانی کے خلاف وہ امیر ہی اور اس کی امیر کے خلاف یعنی امیر مہد عظم اور افغانی کے خلاف انہوں نے سازشیں کی فَغَادَرَ الْافغانی اُف وہ طرح یہ ہے نا کہ جو کوئی ٹھیک ہو جس جگہ پہ اور مجورٹی خراب ہو تو وہ جب ان کے خلاف آواز بلند کرے گا تو مجورٹی تو آلریڈی ان کے ساتھ ہے وہ فوراً اس کو کنونس کر لیں گے کہ یہ جو ایک بندہ ہیں یا دو بندے ہیں یہ ہمیں غلط راستے پر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے کیا کیا ان کے خلاف سازش کی فغادر الافغانی تو افغانی نے چھوڑ دیا بلادہو اپنا ملک متجہن متجہن وجہن کہتے ہیں چہرے کو رخ کو چہرے کو ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس نے فلان کی طرف رخ کیا تو رخ جس طرف کا ہم کرتے ہیں جس طرف جاتے ہیں ہمارا چہرہ ہمارے فیس اس طرف ہوتا ہے نا تو متجہن کا مطلب ہے رخ کرتے ہوئے جیسے قرآن کریم میں آپ نے ہم پڑھتے ہیں انہی وجہ تو وجہیا انہی وجہ تو بے شک میں نے رخ کیا ٹھیک ہے اچھا الاشر کے لاؤسطے مشرق وستہ کا رخ کرتے ہوئے منطریق لہندہ ہندوستان کے راستے تو افغانی نے مشرق وستہ کا رخ کیا ہندوستان کے راستے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا مشرق وستہ کا رخ کرتے ہوئے ہندوستان کے راستے ہے سو جہاں اکامہ آپ ٹھہرے شارعہ نے دو مہینوں تک فاقبلہ علیہ النسو تو لوگ بڑھے آئے ان کی طرف اقبال انشدیدن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بڑی محبت سے بہت زیادہ مجورٹی میں ان کی طرف بڑھے کیا ہے فاقبلہ علیہ النسو اقبال انشدیدن تو لوگ بہت زیادہ آپ کی طرف بڑھے یہاں پر اقبال سے مراد قبول کرنا بھی کسی کو ہوتا یعنی ہم کسی کو مان رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کی طرف جاتے ہیں جب مانتے ہیں نہیں ہیں تو پھر کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے فخافل انجلیزو تو خوف زدہ ہو گئے انگریز و اکرا ہوو اور انہیں مجبور کر دیا علا مغادرت البلاد یہ علاقے چھوڑنے پر تو وہ یعنی خوف زدہ ہو گئے کہ لوگ تو سارے ان کی طرف چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اتنا تنگ کیا کہ انہیں مجبور کر دیا اکرا کراہ سے ہے تو جب کچھ برا لگتا ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ انہیں مجبور کر دیا یعنی ان کے دل میں اتنا اس کے بارے میں برا ایمیج ڈالا اتنا مشکل کر دیا ان حالات کو ان کے لیے کہ انہیں مجبور کر دیا اس علاقوں کو چھوڑنے پر تو انہوں نے ہندوستان کے قائدین سے کہا یعنی ہندوستان میں جس وقت مسلم قائدین سے تھے ان کو کہا یہ ربک کا بہت خوبصورت محاورہ ہے اور آپ تھے وشکر رہیل کا مطلب ہوتا ہے روانگی کے وقت یعنی جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا وَعِزَتِ الْعَدْلِ وَعُو کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا مطلب مطلب ہے قسم حق کی عزت کی قسم وَصِرِ الْعَدْلِ اور عدل کے راز کی قسم عدل کے راز کی قسم لَوْ أَنَّا لَوْ أَغَرْ أَنَّا يَ مَلَاجِينَكُمْ تم میں سے لاکھوں ملین لاکھوں موسیخت مسخ دیے جائیں مسخ کرنے کا مطلب مطلب ہے تھا یوں کسی چیز کو مروڑ کے ختم کر دینا مسخ دیے جائیں زبابن مکھیوں کی طرح یعنی تم میں سے اگر لاکھوں مکھیوں کی طرح مسخ دیے جائیں لَأَخْرَجِتِ الْإِنجْلِيزَا تو وہ جو مسخ کی ہوئی مکھیاں ہیں نا میں تب آدم ہوئی سی جس کو کہتے ہیں لَأَخْرَجَتِ الْإِنجْلِيزَا تو وہ ضرور نکالیں گی الْإِنجْلِيزَا انگریزوں کو تنین مکھی کی آواز کو کہتے ہیں اپنی بھن بناڑ سے ہی من الہندہ ہندوستان سے اب ہندوستان کے جو مسلمان رانوات ہیں ان کی طاقت کو بتایا کہ وہ کتنے پارفل ہیں کہ اگر ان کو مروڑ بھی دیا جائے مکھیوں کی خاطر مسخ دیا جائے تو وہ مکھیاں کھالی اپنی بھن بناڑ سے ہی انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں گی مطلب اس دل قوم ہے انگریز ولو انقلبت اور اگر انقلبت بن جائیں انقلاب کا مطلب بتایا نا ایک آلہ سے دوسری عالم بدل جانا بن جائیں سبو بن جائیں سلاحفہ کچھوے بن جائیں کون انگریز اور اگر وہ کچھووں میں منتقل ہو جائیں یعنی وہ اتنے بڑے بن جائیں وَخَدَتِ الْبَحَرَىٰ اور وہ غوطہ لگائیں الْبَحَرَىٰ بحرہ عرب کا سمندر کا سمندر میں غوطہ لگائیں الْعَلْجِرُزِ الْبْرَطَانِيَا برطانیہ کے جزیروں کی طرف اور وہ برطانیہ کی جزیروں کی طرف غوطہ لگائیں یعنی یہ جب مکھیاں بن جائیں نا اس کے باوجود بیو انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کریں سچے دل سے اور انگریز ان سے بچنے کے لیے کچھوے بن کر برطانیہ کے جزیروں کی طرف غوطہ لگائیں لَجَزَبَتْهَا الْعَلْقَارِ تو وہ مکھیاں لَجَبَزَجَتْهَا وہ ضرور ان کو کھینچ کے لے آئیں گی الْعَلْقَارِ پیندے کی طرف واپس پیندے کی طرف یعنی وہ اس سمندر سے نکلنے کی کوشش کریں تو وہ کھینچ کر ان کو گہرے پانی کی طرف لے آئیں گی یہ بہت خوبصورت بتایا گیا ہے اس میں یعنی ایکسپریشن ہے مسلمانوں کی طاقت کا اور ان کی بزدلی کا کہ انہوں نے ہندوستان کے نانواؤں سے کہا جب وہ جانے کے قریب تھے کہ حق کی عزت کی قسم اور عدل کی راز کی قسم اگر تم میں سے لاکھوں مکھیوں کی طرف مسک دیے جائیں تو وہ انگریزوں کو ہندوستان سے اپنی بن بنار سے نکال دیں گے اور اگر وہ کچھوے بن جائیں اور وہ برطانیہ کے جزیروں کی طرف ہوتا لگائیں تو وہ ان کو کھینچ کر پیندے کی طرف ضرور لے آئیں گے موسیقی موسیقی